بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ پارٹ 31 ہے آج ہم آپ کے لئے کتاب لا رہے ہیں نیل محل کی رکاسہ یہ ایک مکمل کتاب ہے آواز تالیہ وان مسننی فہم راحت یہ کتاب آپ کے لئے بکشر پاکستان آڈیو لیبریری کی جانت سے ریکارڈ کی جا رہی ہے دیگر معلومات اور کتابوں کے لئے آپ رابطہ کر سکتے ہیں ویٹس اپ نمبر 0333 2495373 اور کال نمبر 0300 2919600 پر محمد عظر لطیف سے یہ کتاب 496 صفاتر مشتمل ہے تو آئیے سنتے ہیں پارٹ نمبر 31 صفہ نمبر 473 سے بہت ہو تو ان عورتوں کے ہاں صرف لڑکیاں ہی پیدا ہوتی ہیں نہیں لڑکیاں بھی پیدا ہوتے ہیں لیکن انہیں پیدا ہونے کے چلنم ہاتھ کے بعد ہی موت کے گھارڈ اتار دیا جاتا ہے اوہ میں نے ایک عجیب سی کیفیت محسوس کی سنگا پر سکون نظر آ رہی تھی اس طرح تمہیں پتا چل گیا ہوگا کہ یہاں افسائش نسل کس طرح ہوتی ہے لیکن سنگا کیا یہ ضروری ہے کہ ان عورتوں کے ہاں لڑکیاں ہی پیدا ہو میرا مطلب ہے کوئی ایسا موقع بھی آ سکتا ہے جب تم لڑکیوں کی تعداد میں کمی محسوس کرو ہاں ہاں کیوں نہیں لیکن ایفریقہ کے دوسرے ہیتوں سے میری پسند کی لڑکیاں یہاں آ جاتی ہیں سنگا نے جواب دیا اوہ تو وہ تمہارے احکامات کی پابند بھی ہوتی ہیں کس کی مجال ہے کہ مجھ سے بغاوت کرے سنگا نے نفرت سے کہا عجیب کھیل ہے لیکن مردوں کے کیا قیفیت ہے جو بڑے ہو جاتے ہیں اور اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں رہتے انہیں بھی قربان کر دیا جاتا ہے اور نئے مرد منگوا لیا جاتے ہیں لیکن نئے پیدا ہونے والی لڑکیوں میں مردوں سے نفرت پر تصور کیسے پیدا ہوتا ہے میں نے سوال کیا پانچ سال کی عمر تک وہ یہاں رہتی ہیں اس کے بعد میری تحویل میں آ جاتی ہیں پھر ان کی پربلش میں کرتی ہوں خود تمہاری عمر کیا ہے یہ غیر ضروری سوال ہے اس نے جواب دیا ہاں ایک بات اور میں نے دلچسپی سے کہا اور وہ میری صورت دیکھنے لگی اگر تمہاری قوت اس قدر حیرت انگیز ہے تو تم سرزمین افریقہ سے سفید فاموں کا ناسور کیوں نہیں مٹا دیتی تم اپنی جادوی قوت اسے انہیں حتم کیوں نہیں کر دیتی میں نے کہا اور پہلی بار میں نے سنگا کے چہرے پر بیبسی کے آثار دیکھے افسوس میرا جادوین پر کارگر نہیں ہے لیکن میں اس کے لئے کوششاں ہوں اور اس کے لئے مجھے آئینہ حیات کی ضرورت ہے آئینہ حیات؟ ہاں پاتال کی گہرائیوں میں ایتلسمی آئینہ موجود ہے ایک بدنما ہیرہ جس کی قوت لا محدود ہے اور اس ہیرے کو حاصل کرنے کے بعد میں اس قدر طاقتور ہو سکتی ہوں کہ ان سفید فاموں کے سامنے جا سکوں اور ان کی انوکھی قوت کا سامنا کر سکوں لیکن اسے حاصل کرنے کے لئے مجھے ایک ایسی شخص کے ضرورت ہے جو طاقتور اور بہادر ہونے کے علاوہ ذہین بھی ہو میں ابھی تمہیں اس کے بارے میں تفصیل نہیں بتاؤں گی کہ وہ ہیرہ کہاں سے اور کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے لیکن اب میں تم پر اپنا ماضی الزمیر بھی روشن کر دو مجھے تمہاری ضرورت اسی لئے تھی اوہ اس کا مقصد ہے سنگا کہ تمہیں میرے بارے میں مکمل تفصیلات معلوم تھی ہاں میں نے اس سے کب انکار کیا ہے سنگا نے جواب دیا اور پھر مسکرا کر بولی میں نے تمہاری محبوبہ کو بھی اسی لئے اقواہ کیا تھا میری محبوبہ میں نے تاجب سے کہا ہاں کون وہ سفید لڑکی جس کا نام زورانہ ہے سنگا نے جواب دیا اور میں چند لمحات کے لئے ساکت رہ گیا سنگا نے اس بات کا اطراف کر لیا تھا جس کے بارے میں میرا ذہن الجا ہوا تھا کہ کس طرح اس کے بارے میں اس سے سوال کروں میں ششتر اس کی صورت دیکھتا رہا اور سنگا کے ہونٹو پر انوکھی مسکراہ چھپ کی رہی تب اس نے مسکرا کر کہا کیا میں نے غلط کہا ہے صرف چند الفاظ غلط ہیں سنگا میں نے جواب دیا کیا اس نے پوچھا وہ میری محبوبہ نہیں ہے مجھے اس کی ذات سے کوئی بھی دلچسپی نہیں ہے مجھے صرف اس سے ہمدردی ہے تمہارے علم میں تمہیں بتا دیا ہوگا کہ اس کا تعلق ان سفید فاموں سے ہی ہے لیکن وہ خود بھی ایک مظلوم لڑکی ہے اور میں نے اس کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا تھا لیکن میرا حیال ہے کہ سردار نے اسے اغوا کر لیا لیکن بعد میں مجھے پتا چل گیا تھا کہ وہ تمہاری قید میں ہے کیا تم غلط بیانی سے کام نہیں لے رہے نہیں سنگا اپنے علم کو آواز دو اور میری سچائی کا یقین کر یوں بھی ہمارے تمہارے درمیان سچ بولنے کا معاہدہ ہو گیا ہے میں نے ٹھوس لہجے میں کہا کیا وہ جسمانی طور پر تم سے آلودہ نہیں ہوئی تھی اوہ اس بنیاد پر تم اسے میری محبوبہ کہہ رہی ہو ہاں میں اس بات کا اطراف کرتا ہوں لیکن وہ صرف ایک وقتی حیجان تھا اس میں محبت داہل نہیں تھے اوہ ہاں محضب دنیا کے بارے میں میری معلومات ناکس ہیں بارحال میں تم سے وعدہ کر چکی ہوں کہ تمہیں آزاد ہی دوں گی نہ صرف آزاد بلکہ تمہاری محبوبہ یا دوست لڑکی کو بھی تمہارے ساتھ رہا کر دوں گی اور تم دونوں کو تمہاری دنیا تک پہنچا دوں گی اس کے عوض مجھے کیا کرنا ہوگا آئینہ حیات حاصل کر کے مجھے دینا ہوگا اس کا حصول کس طرح ممکن ہے اگر تم حلوس دل سے اس کے لئے تیار ہو جاؤ تو میں تمہیں بتا سکتی ہوں میرے حلوس کا اندازہ کس طرح کروگی یہ میرا کام ہے تو سنو سنگا میں اس کے لئے تیار ہوں حلوس دل سے تیار ہوں اور جس وقت تم میرے حلوس پر یقین کر لو مجھے بتا دینا ٹھیک ہے میں چند باتیں تمہارے گوشت گزار اور کر دوں میرا تمام تر علم اس کے لئے نہ کافی ہے کیونکہ ہم سامپ کی پجاری ہیں ہم اس کے حلاف کوئی قدم نہیں اٹھا سکتے سامپ میں نے اسے دیکھتے ہوئے کہا بس اس سے زیادہ تم اس سے کوئی سوال نہ کرو اب ہمیں واپس چلنا چاہیے مناسب وقت آنے پر میں تمہیں اس کے بارے میں سب کچھ بتا دوں گی سنگا نے کہا اور گھوڑے واپسی کے لئے موڑ دیئے تھوڑی دیر کے بعد ہمیں واپسی کا سفر تیہ کر رہے تھے اب میں نے کہا میری دوست زورانہ کے بارے میں تمہارا کہہ حیال ہے میں نے سوال کیا کیا مطلب کیا تم اسے پھر اسے گردن ہلا کر کہا ابھی نہیں میں ابھی اسے تمہارے ساتھ رہنے کی اجازت نہیں دے سکتی ہاں اگر کوئی مناسب وقت آیا تو میں اسے تمہارے ساتھ رہنے کی اجازت دے دوں گی سنگا نے کہا اور میں نے ایک تھنڈی سانس لے کر گردن ہلا دی میری نئی رہائش نہائی تھی آرام دے تھی اور یہاں میری حدمت کے لئے بے شمار لڑکیاں موجود تھیں یہ سب کی سب بے حد حسین تھی بعض وقت تو ان کو دیکھ کر میرے ذہن میں عجیب و غریب حیالات پیدا ہو جاتے میرا ذہن بٹک جاتا تھا لیکن پھر سنگا کا حیال آتا تھا اس سے کیے ہوئے وادو کا حیال آ جاتا تھا اور ظاہر ہے زندگی بچانے کے لئے جس سہارے کی امید ہوئی تھی میں اس سہارے کو ہاتھ سے چھوڑنا نہیں چاہتا تھا تو یہ زندگی کے کھیل ہیں موقع ملا تو پھر صحیح زندگی کی امدلچسپیوں سے لطف اندوز ہونا کونسا مشکل کام تھا یہ ضروری نہیں ہے میرے اندازے کے مطابق یہاں رہتے ہوئے مجھے چار دن گزر کے تھے ان چار دنوں میں میری حاتر مدارت اچھی ہاسی ہوئی تھی اس دن کے بعد آج تک سنگا کی صورت نہیں دیکھی تھی میں نے لیکن پھر ایک دن صبح ہی صبح میری رہائشکہ کی دروازے پر دستک ہوئی اور کوئی اندر آ گیا میں نے نگاہیں اٹھا کے اسے دیکھا اور پھر اچھل پڑا یہ زورانہ تھی معصوم صورت زورانہ جو مسائب کا شکار ہو کر نجانے کن کن حالات میں آن پھس چکی تھی میں بے اختیار اچھل پڑا اور پھر میں نے دوڑ کر زورانہ کو آگوش میں بھینچ لیا زورانہ اس قدر پرجوش نہیں تھی جتا میں سمجھ رہا تھا بلکہ کسی قدر افسردہ تھی کیسی ہو زورانہ میں نے پوچھا اور زورانہ عجیب سی نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگی پھر اس نے افسردہ لہچے میں کہا آدل میں ایک انکشاف کرنا چاہتی ہوں حلوسے دل سے تمہیں سب کچھ بتانا چاہتی ہوں اس بات پر ناراض مت ہونا کیا بات ہے زورانہ میں نے حیرت سے پوچھا اس وقت میں زورانہ نہیں ہوں سومی ہوں ہاں آدل میں مجبور تھی اپنی زندگی بچانے کے لیے میں نے یہ حرکت کی ہے اس سے قبل صرف تمہارا قرب حاصل کرنے کے لیے مختلف روپ دھارتی آئی تھی لیکن آج مجبوری ہے میں چونک پڑا میں نے یہ عجیب سی نگاہوں سے زورانہ کو دیکھا لیکن تم نے ایسا کیوں کیا ہے یہ سنگا کے جادو کی سرزمین ہے اور سنگا کے سامنے میرا جادو بے اثر ہے میں یہاں اس کی نگاہوں سے پشیدہ نہیں رہ سکتی تھی اور چونکہ میں اس کی اجازت کے بغیر صرف تمہاری محبت میں گرفتار ہو کر یہاں تک آگئی ہوں ہاں اگر وہ مجھے پائے گی تو معاف نہیں کرے گی اوہ تو یہ بات ہے بس پشیدہ رہنے کے لیے میں نے زورانہ کی جسم میں پناہ لی ہے اور زورانہ کی کیا قیفیت ہے بلکل سونے والوں کی جب میں اس کا بدن جھوڑوں گی تو وہ جاگ جائے گی اسے کوئی نقصان تو نہیں پہنچے گا ہرگز نہیں لیکن کیا اس کے بدن میں سنگا تمہیں نہ دیکھ لے گی وہ اس طرف توجہ نہیں دے گی اور اگر توجہ دی تو وہ زورانہ کی بدن کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گی میں نے تشویر سطح لہچے میں کہا نہیں عادل یہ ممکن نہیں کیوں تم جانتے ہو آئینہ حیات اتنا پرکشش ہے کیا وہ دوسری باتوں کی طرف کم توجہ ہی دے گی اب تو اس کے ذہن میں صرف ایک ہی لگن ہے صرف ایک ہی طلب ہے کہ تم آئینہ حیات حاصل کر لو تمہیں اس کے بارے میں کچھ معلوم ہے ہاں کیوں نہیں مجھے بتاؤ سومی نہیں برائے کرم تم مجھے زورانہ ہی کہو کسی نے سن لیا تو پھر حالات حراب ہو جائیں گے سومی نے حفظہ لہچے میں کہا چلو ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ مجھے آئینہ حیات کے بارے میں بتاؤ مقدس سام سینکڑو سالوں سے زندہ ہے اس کی عمر ہزاروں سال ہے آئینہ حیات اس کے سینے میں پوشیدہ ہے جادو میں سب سے بڑا جادو وہی ہے اس کے حصول کے بعد کوئی آرزو آرزو نہیں رہتی لیکن سب جادو جب سکھایا جاتا ہے تو مقدس سام کی حفاظت کا اہد لیا جاتا ہے جب کوئی اہد توڑ دے تو یہ جادو بھی ٹوٹ جاتا ہے یہ شرط صرف جادو جاننے والوں کے لئے ہے ہاں سومی نے جواب دیا وہ سام کیا حیثیت رکھتا ہے میں نے سوال کیا اور سومی کچھ سوچنے لگی پھر اس نے کہا صدیوں کی پرانی کہانی ہے دیوتا لیکن پھر اس کے محالفوں نے اس کے حلاف ساتھ سے شروع کر دی اور دیوتا ہم سے ناراض ہو گیا اس نے اپنی ذات کو سمیٹا اور سمیٹ کر ایک سام کے سینے میں پوشیدہ ہو گیا اس نے کہا کہ اب وہ اپنی برکتیں اور اپنا جادو سام کے سینے میں محفوظ کرتا ہے اور اسے اپنی حفاظت کا زامن قرار دیتا ہے اب جو جادو ہوگا وہ ناپائیدار ہوگا اور اس کی بے حیثیت اور اس کی بے حیثیتی بھی سب کے سامنے ہوتی ہے سو جب سارے نئے جادوگر جادو سیکھتے ہیں لیکن انہیں وہ حاصیت حاصل نہیں ہوتی جو کہ جادو کی حیثیت ہے سارے کی سارے جادو بے حیثیت ہوتے ہیں ہاں وہ سب کے سب حاصل کرنے کے لئے کوششہ رہتے ہیں لیکن ان سے اہد لیا جاتا ہے کہ وہ سام کو گزن نہ پہنچائیں گے ہاں اگر کوئی اجنبی اس پر قابو پا لے اور شیرال کا وجود حاصل کر لے تو دوسری بات ہے سنگہ کا جادو پورے افریقہ میں سب سے بڑا ہے لیکن وہ اپنے آپ کو مکمل کرنے کے لئے اس ہیرے شیرال کا سہارا چاہتی ہے جبکہ دوسری کسی جادوگرنی نے اس کے بارے میں آج تک کبھی نہیں سوچا وہ نہایت ذہین اور چلاک ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس کا جادوگرنی ہم سب سے بڑتر ہے اور وہ شیرال کے بارے میں جو کچھ اس نے سوچا وہ ہم میں سے کسی نے آج تک نہیں سوچا تم نے بھی نہیں میں نے سوال کیا میں کیا اور میری حیثیت کیا کیا جموکہ نے بھی یہ کوشش کبھی نہیں کی میں نے اس سے پوچھا میں نے کہا نا اس کوشش کا مطلب موت ہے میرے باپ کے ذہن میں اگر یہ بات آ جاتی کہ وہ تمہارے ذریعے آئینہ حیات حاصل کرنے کی کوشش کرے تو پھر وہ شاید کامیاب ہو جاتا لیکن اب سنگہ یہ کوشش کر چکی ہے وہ زورانہ ایک بات کا جواب دو میں نے سومی کو زورانہ کے نام سے ہی محاطب کرتے ہوئے کہا ہاں ہاں پوچھو ہر بات پوچھو تم نے مجھے زورانہ کی حیثیت سے تسلیم کر لیا یہ میری ہشکسمتی ہے ورنہ اس سے قبل تم ہر روپ میں مجھ سے نفرت کرتے رہے ہو یہ بات کی باتیں ہیں زورانہ مجھے ایک بات کا جواب دو ہاں پوچھو آئینہ حیات اگر میرے قبضے میں آ جائے تو کیا میں اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکتا میں نے پوچھا اور زورانہ کے چہرے پر ایک لمحے کے لئے عجیب سے تاثرات پیدا ہو گئے اور اس کی صورت آگ کی طرح سر ہو گئی تھی اور آنکھیں چپنگ دے لئی پھر اس نے سرسراتے ہوئے لہجے میں کہا کیوں نہیں کیوں نہیں جس کے پاس شیرال ہوگا وہ طاقت والا ہوگا اور میرا حیال ہے اس سے بڑی طاقت اس سرزمین پر کسی کی نہیں ہوگی میں تاجک سے زورانہ کی شکل دیکھتا رہا بے شمار پھل جڑیاں میرے ذہن میں چھوٹنے لگیں تھیں پھر میں نے بھاری لہجے میں کہا زورانہ تم بتاؤ میں تمہارے لئے کیا کر سکتا ہوں کچھ نہیں میرے محبوب بس اس صورت میں اگر تم نے مجھے اپنے قدبوں میں جگہ دے دی ہے تو مجھے یہی پڑھا رہنے دو میں وعدہ کرتی ہوں میں تم سے کچھ طلب نہیں کروں گی یہی تمہارے حق میں بہتر ہوگا سومی میں نے سرد لہجے میں جواب دیا اور زورانہ یہ سومی عجیب سی نظروں سے مجھے گھورنے لگی پھر اسے دکھ پر لہجے میں مجھ سے کہا ایک بات بتاؤ گے آدل ہاں ضرور اب بھی میں زورانہ کی صورت میں تمہاری آرامگاہ میں داہل ہوئی تھی تو تم نے مجھے چمٹا لیا تھا کیا زورانہ تمہارے لئے اتنی ہی امیت رکھتی ہے اور میں کچھ نہیں نہیں سومی یہ بات نہیں ہے دراصل بیچاری زورانہ جن مسائب کا شکار رہی ہے ان کی وجہ سے مجھے اس سے ہمدردی پیدا ہو گئی ہے صرف ہمدردی ہاں صرف ہمدردی میں نے جواب دیا لیکن تم اس کے ساتھ پسندیدہ لمحات بھی گزار چکے ہو ان لمحات کا تعلق ایک وقتی جذبے سے تھا اگر مجھے موقع مل گیا تو میں زورانہ کو اس کی سرزمین پر چھوڑ دوں گا اور اس کے بعد اسے بھول جاؤں گا کہ تم سچ کہہ رہے ہو ہاں میں سچ کہہ رہا ہوں میں نے جواب دیا اور زورانہ یا سومی حاموش ہو گئی پھر چند ساتھ کے بعد اس نے کہا تمہارے دل میں کوئی بھی حیال پیدا ہو آدل تم اپنے بائے ہاتھ کے مٹھی بند کر لینا لیکن اس طرح کہ سنگہ اسے دیکھ نہ سکے اس طرح تمہاری ذہنی کیفیت اس سے پرشیدہ رہے گی رہ گیا سام تو تم اس سے مقابلہ کر سکتے ہو کیا وہ ایک عام سام ہے شاید نہیں لیکن اس کے باوجود ایفریقی لوگ سے حفظہ رہتے ہیں اور کبھی اس کے حلاف کچھ کرنے پر راضی نہیں ہوتے لیکن تم اس کے تلسم میں گرفتار نہ ہو سکو گے ٹھیک ہے قیمتی معلومات کا شکریہ میں نے کہا اور زورانہ یا سومی عجیب سی نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگی پھر اسے گردن جکا لی میں اس کی کیفیات سمجھ رہا تھا اب میں بھی ان لوگوں کی طرح تو ہم پرست ہو گیا تھا کیا کرتا ان کے درمیان زندگی گزار رہا تھا اور وہ دیکھ رہا تھا جو بائیدل اکل ہے اور کسی طور اکل ساتھ نہیں دیتی تھی میں کہاں تک خود کو سنبھال تھا چنانچہ میں سوچ رہا تھا کہ کیوں نہ اس انوکھے ہیرے کو حاصل کرنے کے بعد میں بھی کوئی قوت حاصل کرلوں زورانہ کو دیکھ کر مجھے جس قدر خوشی ہوئی تھی سومی کو اس کے وجود میں پا کر منقود ہو گئی تھی نہ جانے کیوں میں سومی سے اس قدر نفرت کرتا تھا بہرحال اس وقت مجھے اس سے زیادہ احتلاف نہیں تھا کیونکہ اس نے میری مدد کی تھی میں اس زورانہ سے جسمانی طور پر دور ہو رہا تھا مزید دو چار دن تک سنگہ سے میری ملاقات نہیں ہوئی تھی پھر ایک رات میں زورانہ کے نزدیک ہی سویا ہوا تھا لیکن صبح جاگہ تو زورانہ وجود نہیں تھی میں نے اسے تلاش کیا لیکن نو بو نہ ملے ہاں تھوڑی دیر کے بعد سنگہ مسکراتی ہوئی میرے پاس پہنچ گی تم اپنی ساتھی کو تلاش کر رہے ہو ہاں وہ کہاں گئی محفوظ جگہ ہے اس کی جانب سے بے فکر ہو ہاں میں تمہارے پاس اپنی کام کی آہری بات کرنے آئی تھی میں نے بے احتیار اپنے ہاتھ کی مٹھی بند کر لی لیکن اس طرح کہ سنگہ کو محسوس نہ ہو کہو میں نے اس سے کہا کیا تم آئینہ حیات کے لیے محلیس ہو ہاں میں تم سے وعدہ کر چکا ہوں تمہارے دل میں کوئی کھوٹ تو نہیں اپنے دلسم سے معلوم کر لو میرا علم تمہاری کھوٹ کا پتہ نہیں دیتا تو پھر مجھے مخلص قرار دو اس میں تمہارا بھی فائدہ پشیدہ ہے میں تمہیں ایسا انام دوں گی کہ تم زندگی بھرہوش رہو گے اور اپنی دنیا میں تم شہنشاہ کہلاؤ گے میں آماد کی ظاہر کر چکا ہوں میں نے جواب دیا اور پھر چند ساتھ کی ہموشی کے بعد سنگہ پھر بولی رات کے آہری پہر ہم چلیں گے سیاہ پہاڑیوں کے گار میں طویل عرصے کے بعد پھر انسانی قدم پہنچیں گے سام سو رہا ہوگا تم گار میں اتر جاؤگے اور سام کے مقابل ہوگے لیکن حبردار اس کی آنکھوں سے ہوشیا رہنا کچھ بھی ہو جائے ان سے آنکھ مت ملانا ہاں اس کے بدن پر ضرور نگاہ رکھنا وہ تمہیں اپنی گرفت میں نہ لینے پائے اسے ہلاک کرنے کے لئے تمہارے پاس کچھ ہتھیار ہوں گے بس میں وہاں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکوں گی وہاں تمہاری پھرتی اور مستدی ہی تمہارے کام آئے گی جس وقت تم اسے ہلاک کرو تب اس کی گردن کا پچھلا حصہ چھیر کر وہ بدنما اور برڈھب پتھر نکال لینا جسے ہم لوگ آئینہ حیات کہتے ہیں میں اس کی ہدایات غور سے سنتا رہا اور ان پر عمل کرنے کے لئے امادگی کا اظہار کر دیا چنانچہ رات کے پچھلے پہر میں سو گیا اور پھر سنگا نے ہی مجھے جگایا تھا وہ عجیب و غریب لباس پہنے ہوئے تھی جس میں اس کا چہرہ سر اور پورا بدن ڈھکا ہوا تھا صرف آنکھوں کا چھوٹا سا حصہ کھلا ہوا تھا ویسے یہ لباس کھال ہی سے بنایا گیا تھا اگر میں اس کی آواز نہ سنتا تو اسے پہچان بھی نہ سکتا تھا اٹھو بہت دیر ہو گئی ہے اس نے کہا اور میں جلدی سے تیار ہو گیا تھوڑی دیر کے بعد ہم گھوڑوں پر بیٹھے اڑے چلے جا رہے تھے تب سنگا نے میرے نزید چیختے ہوئے کہا مجھے صبح سے پہلے واپس آ جانا ہے تاکہ کسی کو یہ اندازہ نہ ہو سکے کہ میں کہاں گئی تھی اس نے کہا اور میں نے گردن ہلا دی گھوڑے برک رفتاری سے دوڑ رہے تھے عجیب سفر تھا ہم سنگلاہ چھٹانوں پر سفر کر رہے تھے گھوڑوں کے ٹاپو کی آوازیں ویرانوں میں گونج رہی تھی اور ایک عجیب سا سہر میری ذہن پر تاری تھا یہاں تک کہ ہم اس سفر کے حتدام کو پہنچ گئے سیاہ رنگ کی پہاڑیاں مو پھاڑے کھڑی تھی ایک پہاڑی کے دامن میں سنگا نے اپنا گھوڑا روک دیا اور ہاتھ اٹھا کے مجھے رکنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا بس یہاں سے نیچے اتراؤ اس نے کہا اور میں نے اس کے حکم کی تعمیل کی پھر اس نے اپنے لباس ایک تیز دھار والا چاکو مجھے نکال کر دیا اور مسکراتے ہوئے کہنے لگی یہ تمہاری مدد کرے گا آؤ اور ہم پہاڑ کی بلندیا تیہ کرنے لگے تھوڑی دیر کے بعد میں اور سنگا ایک پتھر کے نزدیک پہنچ گئے میں وہ کر رہی ہوں جس کے نہ کرنے کا میں نے اہد کیا تھا لیکن اگر میں کامیاب ہوگی تو پھر تو پھر مجھے مجھ سے اہد کرنے والے باقی ہی نہ رہیں گے کوئی ایسا نہ رہے گا جس سے مجھے اہد کرنا پڑے اس نے کہا اور ایک چٹان پر زور لگانے لگی میں نے دیکھا کہ وہ اتنی وزنی چٹان تھی جسے عام انسان ہلا بھی نہ سکے لیکن سنگا نے انتہائی قوت سے کام لے کر چٹان کو اس کی جگہ سے ہٹا دیا چٹان کے نیچے غار کا دہانہ مجود تھا تم اس دہانے سے نیچے اترنا ہے اگر تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤ تو کل شام میں تمہیں اسی جگہ موجود ملوں گی لیکن تمہارے اندر جانے کے بعد میں یہ پتھر بند کر دوں گی اور کل اسی وقت آکے سے دوبارہ کھولوں گی کیوں اسے بند کرنے کی کیا ضرورت ہے میں نے گھبرا کر پوچھا سخت ضرورت ہے تم یہ سمجھو اس میں تمہارا بھی بھلا ہے سنگا نے کہا اور میں ہاموش ہو کر غار کی گہرائیوں میں جھانکنے لگا غار میں تاریخی کی سوا کچھ نہیں نظر آ رہا تھا دل میں ایک انجانہ سا ہوف کردش کر رہا تھا لیکن باہر صورت میں زندگی اور موت کا یہ کھیل کھیلنے پر پوری طرح تیار تھا مایوسیوں کی گہری تاریخی سے اس غار کی تاریخی بہتر تھی سہرائے آزم میں قدم قدم پر مرنے سے ایک دفعہ کی موت بہتر تھی چنانچہ میں نے ہوت کا سنبھالا اور غار کی گہرائیوں میں چھلانگ لگا دی میں منتظر تھا کیونکہ طویل گہرائی میں گروں گا اور میری ہڈیاں چور چور ہو جائیں گی لیکن غار چندگز سے گہرا نہیں تھا البتہ تاریخی کے سبب ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا تھا میں نے چاروں طرف ٹوٹولا پھر سنبھالا لے کر اٹھ کھڑا ہوا تھوڑی دیر کے بعد جب میری آنکھیں تاریخی کی آدھی ہوگی تو میں نے قدم آگے بڑھا دیئے یہ محسوس کر کے کہ آگے سینیاں ہیں میں متجب رہ گیا لیکن یہ میری ہماکت تھی بھلا اس تلسمی محول میں کسی قدر تاجب کرنا کوئی عقل کی بات تھی میں ہی سیڑھیاں اترتا رہا اور اس کے بعد ایک سیڑھی آتی رہی یہاں تک کہ آہری سیڑھی آگئی عجیب و غریب محول تھا سخت نہ ڈر ہونے کے باوجود میرا دل کام رہا تھا اور میں اس وہاں ویران محول میں کھڑا سوچ رہا تھا کہ اب کیا کروں سنگا کا دیاوہ ہنجر میرے ہاتھ میں تھا اور میرے کانوں پر آہٹ ہونے لگی اگر کوئی بھی آہٹ سنائی دے رہی تھی تو میرے دل کے دھڑکنے کی آہٹ تھی اس کے علاوہ اور کوئی آواز اس ویران گار میں نہیں تھی کیا یہاں ہمیشہ یہ تاریخی چھائے رہتی ہے میں نے سوچا اگر ایسا ہے تو میں اس سام کو کس طرح تلاش کروں گا اور میں اپنی جائے کھڑا یہ سوچتا ہی رہا آگے بڑھنے کی حمد نہیں ہو رہی تھی کہ کہیں سام مجھ پر حملہ نہ کر دے لیکن پھر کسی طرح کسی طرف سے روشنی کے کرن چھمکی اور آہستہ آہستہ اجھالہ پھیلنے لگا میرا دل ہوشی سے اچھل پڑا تھا گویا یہاں روشنی کا وجود ہے میں دھڑکتے دل سے صبح کا انتظار کرتا رہا اور پھر صبح ہو گئی لیکن روشنی نے اس پھیانک محول کو اجاگر کر کے مجھے اور وحشت زدہ کر دیا پورے گار میں چھوٹے بڑے پتھر پڑے ہوئے تھے ان پتھروں کے درمیان بے شمار انسانی کھومپڑیاں اور دھانچے پڑے تھے نہ جانے یہ کون لوگ تھے ممکن ہے آئینہ حیات کی تلاش میں آنے والے ہوں اوہ تو کہ اس انوکھی شئے کا چرچہ عام لوگوں میں بھی تھا اور اس کی تصدیق بھی ہو گئی ایک دھانچے کے نزدیک مجھے ایک انتہائی پرانی ڈائری سے ملی بڑی احتیاط سے میں نے اس کی کچھ ورک دیکھے کلمی تحریر تھی جو کسی ڈاکٹر نیکلسن نے لکھی تھی آئینہ حیات میرا مقصد حیات ہے بے بسی کی زندگی سے قوت حاصل کرنے کی کوشش میں موت زیادہ مناسب ہے اس کے بعد نقشے بنے ہوئے تھے میری آنکھوں میں عجیب سے تاثرات اپر آئے گویا محضب دنیا میں بھی اس آئینے کے وجود کا چرچہ ہو گیا تھا اور لوگ اس کے حصول کے لیے کوشش کرتے تھے تو یقیناً یہ وہی لوگ تھے جو اس تلسم کی تلاش میں یہاں آئے تھے لیکن کیا ضروری ہے کہ میں بھی اس کوشش میں کامیاب ہو جاؤ کیا کل یہاں میرا دھانچانہ پڑا ہو گیا کیا میرے سکھے ویعذابی کل کسی دوسرے کو سوچنے کا مباد فرام نہ کریں گے ذہن پر ایک عجیب سی وحشت شاہ گئی تھی اور میں تھر تھر کامپنے لگا لیکن پھر میں نے ہوت کو سہارا دیا میں ان لوگوں سے مختلف تھوں میرے ساتھ کچھ چادوی قوتیں ہیں میں ضرور کامیاب ہو جاؤں گا اس حیال سے دل کو تھوڑی سی تقویت ملی تھی پھر میں نے ادھردھر نگاہیں دوڑائیں اب مجھے سام کی تلاش تھی اور پھر میں آگے بڑھنے لگا میں نے دل ہی دل میں بہت سارے اہد دوہرائے تھے اور کسی قدر حمد بند گئی تھی دفتن اپنے اکب میں مجھے ایک خوف ناک پھنکار سنائی دی اور میں دہشت سے اچھل پڑا میں پیچھے رٹا تم میں نے سامنے ہی کوڑیالے رنگ کے ایک بہت بڑے ارزہے کو دیکھا اس کی مٹائی پانچ انچ سے کم نہیں ہوگی اور تکہ ان بارہ فٹ لمبا تھا اس نے اپنا کھال نما پھن پھلا رکھا تھا اور کھڑا ہو گیا اس کی لمبی زبان بار بار باہر آ رہی تھی اور اس کی آنکھیں مجھ پر جمعی تھی ایک لمحے کے لئے مجھے سنگا کی بات یاد آگی اور میں نے اس کی آنکھوں سے ہاست طور سے نظر بچائی لیکن اس کے ساتھ ہی میں نے ایک اور کام بھی کیا میں نے ہنجر کی نوک سے اپنی کلائی پر ایک چھوٹا سا نشان بنایا جس سے خون رسنا شروع ہو گیا میں نے یہ شگاہ فسلے بنایا تھا کہ مجھے تکلیف ہو اور میں ازدہے کے سہر سے ازاد رہ سکوں اور میری کلائی سے خون ٹپک رہا تھا لیکن میں اس سے بے نیاز تھا میری نگاہیں سام کے بدن پر جمع ہوئی تھی سام آہستہ آہستہ غیر محسوس انداز میں آگے کھسک رہا تھا اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ وہ اپنے پھن سے مجھ پر حملہ کرے گا اور مجھے اس سے کس طرح بچنا چاہیے میرا اور اس کا فاصلہ تقریباً پندرہ فٹ ہوگا غار میں چھوٹی چھوٹی پتھر پڑے ہوئے تھے اچانک ایک ترکیب میرے ذہن میں آگئی اور میں نے جھک کر پتھر زمین سے اٹھا لیا ظاہر ہے سام میری اس حرکت کو نہیں سمجھ سکتا لیکن میں نے اپنی پوری ذہنی قوت کو مجتمع کر کے اس سے مقابلے کے لیے تیار تھا فاصلہ پندرہ فٹ سے کم ہو کر تقریباً دس فٹ رہ گیا پھر سات فٹ پھر چھے فٹ پھر پانچ فٹ سام پگڑ چاہتا تھا اپنے لمبے بھن کی وجہ سے مجھ تک پہن سکتا تھا بس اسے اپنے بدن کو ذرا سی لمبی جمبش دینا ہوتی لیکن میں اسے موقع نہیں دینا چاہتا تھا دوسری لمحے میں نے اپنے بائی طرف جھکائی دی اور یوں ہی سام میری طرف لپکا میرے ہاتھ کا پتھر پوری کوت سے اس کے چوڑے فن پر پڑا پتھر کی چوڑ سے سام تل ملا اٹھا تھا لیکن میں نے اس کے اکب میں چھلانگ لگا دی میں برک کی طرح کوند رہا تھا زندگی اور موت کا مسئلہ تھا ذرا سی کوتا ہی مجھے موت سے ہم گنار کر دیتی اور پھر میرا وجود بھی ان بے شمار کھوپڑیوں اور دھانچوں میں شامل ہو جاتا اکب میں جا کر میں نے پھرتی سے دوسرا پتھر اٹھا لیا سام کی پھرتی کا اندازہ لگائے بغیر میں اس پر حملہ ور نہیں ہو سکتا تھا لیکن سام جھلا گیا تھا کیونکہ پتھر سے اس کا پھن زہمی ہو گیا تھا اور اب پھن اور سکڑ رہا تھا میں نے اس بار بے اندازہ حملہ کیا تھا اور میں نے پھر وہی حرکت دہر آئی پتھر پوری قوت سے میرے ہاتھ سے نکل کر سام کے پھیلے ہوئے پھن پر پڑا اور سام اُلٹ گیا اور زوردار زرب سے وہ چکرا کر گر پڑا چنانچہ وہ سر پٹکنے لگا اور مجھے تیسرا پتھر اٹھانے کا موقع مل گیا سام بری طرح بل کھا رہا تھا اور اپنی دم کسی رسی کی طرح گمارا تھا میں اسے سملنے کا موقع نہیں دے رہا تھا اور تاک کر ایک اور پتھر اس کے سر پر دے مارا سام کی اُلٹ گود بہت دہشتناک تھی پتھروں کے درمیان اس کا بدن بل کھا رہا تھا اور ہنجر کی استعمال کی نوبت ابھی تک نہیں آئی تھی میں تو اب بہترین ہتھیار حاصل کر چکا تھا چنانچہ اسے دور رہ کر میں پتھر بازی کر رہا تھا میں نے اس کا بدن جگہ جگہ سے شدید زہمی کر دیا تھا اب وہ اس قابل نہیں رہا تھا کہ مجھ پر حملہ کر سکے تا میں نے اس ہنجر کو ٹھیک سے پکڑ لیا اگر یہ حملہ بھی کامیاب ہو جاتا تو پھر میں بہ آسانی اپنی فتح کا اعلان کر سکتا تھا پھر میں نے دھڑکتے دل سے موقع ملتے ہی ہنجر پوری قوت سے سام کے اٹھے ہوئے پھن میں پھینکا اور تمانیت کی گہری سانس لی ہنجر سام کے پھن کے آر پار ہو گیا مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ میں نے اسے نقابل یقین کا نامہ سر انجام دے دیا سام کے تڑپنے کی رفتار اپسوست ہو گئی تھی پھر آہستہ آہستہ وہ دم توڑنے لگا میری سانسے دھونکنی کی طرح چل رہی تھی پورے وجود سے خوشی پھوٹ رہی تھی نہ جانے یہ اندرونی مسرد کس جذبے کے زیر اثر تھی سام بلکل سرد ہو گیا لیکن اس کے نزدیک جانے کی حمد اب بھی نہیں ہو رہی تھی میں نے کئی پتھر اس کے جسم کے مختلف حصو پر مارے جب یہ اندازہ ہو گیا کہ وہ بلکل بے جان نہیں ہے تب میں آگے بڑھا اور میں نے ہنجر اس کے دستے ہنجر کے دستے پر ہاتھ ڈال کر اسے نیچے تک کھینچ دیا سام کا لجلجہ سبتاً آسانی سے نیچے تک پھٹ گیا تھا نیچے تک ایک گہرا شکاف دینے کے بعد میں اسے واپس اوپر تک کھینچ دیا اور اس کے پھن کو نکال دیا گویا افسام گردن سے لے کے نیچے تک چھر گیا تھا تب اس کے چرہوے گوشتے میں نے دو سیاپ پتھر دیکھ لئے تھے جس کے بارے میں نہ جانے کون کون سی روایتیں مشہور تھی وہ سیاہ بدنما اور ناہموار پتھر جس کا گتر ڈیر ڈنج سے زیادہ نہ ہوگا یہ پتھر اتنا قیمتی ہوگا کہ اس کے بارے میں کس سوچ بھی نہیں سکتا تھا دیکھنے میں وہ عام سا پتھر تھا پتھر پر ہار ڈالتے ہوئے مجھے ایک عجیب سا احساس ہو رہا تھا اور باہر صورت وہ جذبہ میرے احساسات پر ہاوی ہو گیا دوسرے ہی لمحے پھر میری مٹھی میں تھا علائی صاف کرنے کے لئے اس کی علائی صاف کرنے کے لئے میرے پاس اپنے کپڑوں کے سوا کچھ نہیں تھا چنانچہ میں نے پتھر کو اپنے لباس سے صاف کیا اور اسے مٹھی میں دبا لیا یہ وہ قیمتی شیعت تھی جس کے عوض مجھے زندگی کی حوشیاں ملنے والی تھی خدا کرے اس میں کوئی رہنہ انداز نہ ہو میں نہیں سوچا پھر میں نے اپنے ہی لباس کا ایک ٹکڑا پھاڑ کر محفوظ کر لیا لیکن اب اس کے بعد کیا ہو میں نے سوچا اور پھر میں نے یہی بہتر سمجھا کہ اس وحشتناک محول سے نکل کر اس جگہ تک پہنچایا جائے جہاں تک مجھے جانا ہے چنانچہ میں چٹان تک پہنچ گیا اس کا پورا پورا موقع دیتی ہوں میں نے افریقہ میں پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی ہم اس دوسرے دروازے کے پاس پہنچ گئے جس پر بہت ساری عورتیں استادہ تھیں ان کے ہاتھوں میں لمبے لمبے نیزے تھے مجھے لانے والوں نے مجھے ان کے حوالے کر دیا اور تفصیلات سننے کے بعد مجھے ایک تہہانے میں لائے گیا چٹان کو کسی محسوس دریئے سے دھام دیا گیا اور اب میں سنگا کا قیدی تھا چٹان کو کسی محسوس دیتی